اسلام علیکم ناظرین ٹراما سیلیل بیل اگام کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر انور جو کہ آتا ہے ساجد کے پاس ساجد کہتا ہے کہ ہاں انور بولو پر انور کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے پر ساجد صاحب جو کہتا ہے کہ دیکھو انور میں تم تو جانتے ہو کہ میں کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور ویسے بھی رمشاہ میری ایک لوتی بیٹی ہے اگر اس کی حضا مندی نہیں ہوگی تو پھر میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں انور کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے آپ نے رمشاہ سے بات کی ہے اس بارے میں ساجد کہتا ہے کہ ہاں لیکن رمشاہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ انور کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل بچوں کی ذہنیت کچھ اور ہے لیکن جب شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے رشتے مضبوط رہیں گے جس پر ساجد کہتا ہے کہ اس بارے کیا گارنٹی ہے انور صاحب کے بعد میں ہمارے رشتے مضبوط رہیں گے یا پھر بچوں کی آپ اس میں اگر بنی ہی نہ تو یہ رشتے مزید خراب ہو جائیں گے دیکھو میں نہیں چاہتا کہ ہمارا جو رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کو بھی خوش نہ دیکھ سکیں دوسرے طرف آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر شہناز سوری مہناز جو کہ کہتی ہے کہ دیکھو مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا سلمہ کے آخر کیا ہے سلمہ کہتی ہے کہ دیکھیں بھابی آپ کو مجھ سے شرمندہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس پر مہناز کہتی ہے کہ تم تو اچھی طہن سے جانتی ہونا کہ رمشا شروع سے ہی کیسی صدی لڑکی ہے جس پر سلمہ کہتی ہے کہ ہاں بھابی لیکن میں اسی دن کے لیے آپ کو کہتی تھی کہ بچوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے کہ کل کو آپ اس کے خلاح لیے کوئی فیصلہ بھی نہ کر سکے اب ہم میری یعنی سے لگا لو آج اگر میں اس کی شادی کسی سے بھی کرنے کے لیے کہہ دوں تو اس کی اتنی حمد نہیں ہوگی کہ وہ مجھے پلٹ کر یہ کہے کہ اسے شادی نہیں کرنی مہناز کہتی ہے کہ دیکھو تم جانتی ہونا کہ ہمیشہ ساجد میاں نے رمشا کو لڑکوں کی طرح پالا ہے اور اسی نے اس کو بگاڑ کر رکھا ہے مہناز کہتی ہے کہ پیار اپنی جگہ ہے لیکن تربیت تربیت ماں کا حصہ ہوتی ہے مہناز کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تم پریشان نہ ہونا ہمارے رشتے بھی کبھی بھی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سلمہ کہتی ہے کہ نہیں بھا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ اور بھائی خوشتے لیکن اگر رمشاہ ہی راضی نہیں ہے اور وہ آپ کی ایک لوتی بیٹی ہے تو پھر آپ لوگ اس رشتے سے کیسے متفق ہو سکتی ہیں یہ سب دیکھیں گے آنے والے اپیسوڈ میں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا